نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری سکاس پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ لالت آگئے سرکار یہاں لمبے انتظار تمام داؤں اور قیاسوں کے بیچ تصویر اب بلکل صاف ہے منتر پردیش و تیسگر میں سرکار کے ساتھ ساتھ سردار بھی مل گئے ہیں اور بدھوار کو شبت گران کے ساتھ نئی سرکار کا کام بھی شروع کر دی لیکن اس کے پہلے سیاسی سمکرن بننے لگے ہیں کچھ معنی نکالے جا رہے ہیں تو وہیں کئی مسئلوں پر سیاست بھی اب ہونے لگی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پولٹیکل خبروں سے سجی ہماری یہ خاص پیشکش آگئے سرکار بی جے پی نے ڈاکٹر موہن یادو کو سی ایم بنا کر سب ہی کو چھوکا دیا اور چوتھی پیڑی کو مدبردیش کی کمان سوم دی بی جے پی ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے ساتھ دوزار چوبیس چناؤں میں اترنے جا رہی ہے لیکن کیا یہ ایک محس سیوگ ہے یا پھر گجرات اور باقی راجیوں کی طرح کا بی جے پی کا ایک بڑا پریو ڈاکٹر موہن یادو کا آنا سنکیت ہے بی جے پی میں بدلاو کا جی ہاں بی جے پی بدل رہی ہے مدبردیش میں بی جے پی نے چوتھی پیڑی کو سرکار کی کمان سوم دی ہے سنگٹھن میں پہلے ہی چوتھی پیڑی نے کمان سمال رکھی ہے موہن یادو کی آمد سے امید یہی ہے کہ اب منتری منڈل میں بھی نئی اور یوہ پیڑھی کو زیادہ پرتی ندھتو دیکھنے کو ملے گا اکھیل بھارتی ویدھارتی پریشت سے راجنیتک سفر شروع کرنے والے موہن یادو سنگھ کے کھانٹی کارے کرتا رہے ہیں ان کے مکھے منتری بننے کے کئی راجنیتک مائنے ہیں جن کا اثر پارٹی کے آگے کی رن نیتی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے موہن کیوں پیارے ڈاکٹر موہن یادو سے نئے بی جے پی یوک کی شروع سنگھ کا کھانٹی چہرہ ہے ڈاکٹر موہن یادو ہندوتو کے ایجنڈے پر دو ہزار چوبیس میں مکھرتا سنگھ کی پریوکشالہ کا سینٹر ہے مالوہ اجین راجنیتی کا کیندر بن کر اُبھرے گا اگلی پیڑھی کو ستہ کا ہستان ترن پرانے اور ورشت نیتاؤں کی بھومی کا بد لے گی کارے کرتا ہی سروپری کا بھاو پیدا کرنا یادو باہلے راجیوں کے لیے بڑا میسیج یوپی بیہار ہریانہ میں پڑے گا سیدھا اثر ایمپی کے نئے سی ایم کا فیصلہ عام جنتہ کے لیے چونکانے والا ہو سکتا ہے لیکن پی جے پی اور سنگھ کو قریب سے جاننے والے اس فیصلے سے حیران نہیں ہیں بی جے پی نے پیڑھی کا ہستان ترن کیا ہے یوں کہیں کہ پارٹی کا اپر اوک شروع سے سیدھے طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے لیکن موہن یادو ایک نئی پیڑھی کے نیتا ہے ادھر ہم سنگھٹن کی بات کریں تو ویڈی شرما اسی پیڑھی کے ہیں اور موہن یادو بھی اسی پیڑھی کے ہیں تو نئی پیڑھی کی نئے ایوگ کی شروعات ہوئی ہے موہن یادو کی جو پیڑھی ہے اس میں یوہ چہرے زیادہ آ رہے ہیں موہن یادو سرکار میں نئی تاجگی اور ارجہ لے کر آ رہے ہیں جسے بدلاف کی بیار کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی گجرات موڈل کی ترج پر ایم پی کیبینٹ میں نئے اور یوہ چہرے نظر آ سکتے ہیں تو ورشت نیتاؤں کو سنگھٹن میں جگہ مل سکتی ہے دو دشک بعد بی جے پی نے سیاست کو پھر ریوائنڈ کیا ہے دو ہزار تین میں جب بی جے پی یک کی شروعات ہوئی تو مدھا پردیش کی کمان سنیا سین کو سونپی گئی تھی اب دو ہزار تیس میں دھارمک نگری اجین میں پلے بڑھے اور سنگھ کی نرسری سے نکلے کارکرتا کو کمان سونپ کر بی جے پی نے دو ہزار چوبیس کے لیے ایجنٹا بلکل کلیر کر دیا ہے بیورو ڈیپورٹ بانسل نیوز مدھا پردیش میں نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان ہونے کے بعد سے ہی مالوہ نیمارڈ میں اب خوشی کی لہر ہے اور اس بار مالوہ نیمارڈ کو دوہری خوشی ملی ہے اجین کے مہن یادو اب پردیش کے مکہ ہوں گے تو منصور زلے سے آنے والے جگدیش دیوڑا اپر مکہ منتری کا پت سمالے گے مالوہ نیمارڈ کو ملی دوہری سوگار موہن یادو ہوں گے ایمپی کے نئے بوس جگدیش دیوڑا کے سر ہوگا ڈپٹے سی ایم کا تاج یہ جشن بتاتا ہے کہ مالوہ نیمارڈ کے لوگ موہن یادو کو مکہ منتری بنائے جانے سے کتنے خوش ہیں یہ خوشی اجین سے منصور تک محسوس کی جا سکتی ہے اجین اور منصور تو پرتیق ہیں خوشی پورے مالوہ نیمارڈ میں ہے دوہزار اٹھارہ کو چھوڑ کر مالوہ نیمارڈ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی پر ووٹوں اور سیٹوں کی بارش کر رہا تھا ساتھی انتظار کر رہا تھا کہ اس کے دامن سے نکلنے والا راج نیتا پردیش کی کمان سمالے اب یہ انتظار ختم ہو چکا ہے اور اجین دکشن سے ودھائک موہن یادو مدھ پردیش کے مکھیا چنے جا چکے ہیں ختم ہوا انتظار پردیش میں موہن سرکار مالوہ نیمارڈ نے دیا چھٹوان سی ایم چار ڈپٹی سی ایم مالوہ نیمارڈ دے چکا ہے پانچ مکھی منتری بھگوانت راؤ منلوی سندر لال پٹوان رہے سی ایم ویریندر سکلے چا کائلاز جوشی بھی رہے سی ایم پرکاش چن سیٹھی بھی مالوہ نیمارڈ سے رہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو ہوں گے چھتر سے چھٹویں مکھی منتری کاؤنگریس سے رہے چکے ہیں تین اپ مکھی منتری جمونہ دیوی شیو بھانو سنگ رہے ہیں ڈپٹی سی ایم سبحاش یادو بھی رہے اپ مکھی منتری چھتر سے جگدیش دیوڑا ہوں گے چوتھے ڈپٹی سی ایم موہن یادو کو پردیش کا نیا مکھی منتری بنا کر بھاچپا نے اپنے سب سے مضبوط گڑھ میں جاتیہ سمی کرن سادنے کی کوشش کی ہے بی جی پی کے نیتا اس فیصلے سے خوش ہیں تو کاؤنگریس بھی مالوہ نیمار کے بہتر بکاس کی امید کر رہی ہے مالوہ نیمار نے مدبوط دیش کا ہمیشہ نیترتو کیا ہے اور مدبوط دیش کو ایک نئی اونچائی پر لے رہے ہیں چاہے سندرلال پٹواز جی ہوں چاہے کیلاش جوشی جی ہوں اب جو موہن یادو جی نئے مکھی منتری ہمارے مدبوط دیش کو ملے ہیں وہ مالوہ انچل کے ہیں وہ بہت ہی جمینی کارے کرتا ہو کر یہاں کی اور مدبوط دیش کی تاثیر کو سمجھتے ہیں وکاس سے ان کا جڑاؤ ہے ممید کہتے ہیں کہ مالوہ جنہاں پیکشت رہا ہے بھارتی ہندہ پارٹی کی شاشن میں اس مالوہ میں وکاس کریں گے مالوہ کی جو سڑکیں پانی مولبوط سمجھتے ہیں مالوہ لگاتا جوزتا ہرہا ہے 18 سالوں سے انہیں دور کرنے کا پریاس کریں گے مالوہ نیمار شروعات سے ہی بی جے پی کا گڑ رہا ہے یہاں سے جب جب بی جے پی کو بڑی سفلتہ ملی تب تب بی جے پی نے سرکار بنائی 2018 کو چھوڑ دیں تو 2003 سے 2023 تگ مالوہ نیمار بی جے پی پر مہربان رہا لیکن یہاں سے سی ایم نہیں ملنے سے نراش رہا اب موہن یادو کے روپ میں پردیش کو بیس ہوا تو مالوہ نیمار کو چھٹا مکہ منتری مل گیا ہے مدبردیش میں اب مکہ منتری کا چہرہ بھی مالوہ سے ہی نکل کر آیا ہے تو وہیں ایک ڈپٹی سی ایم بھی مالوہ شیطر سے بنایا گیا ہے حالانکہ اس کے لیے مالوہ اور نیمار کو لمبا انتظار جرور کرنا پڑا ہے لیکن اب ڈپٹی سی ایم اور سی ایم بننے کے بعد میں مالوہ اور نیمار کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں جیتے اندرم اکوانے کے ساتھ پیوشپار ایپنسلیوز اندور مدبردیش کے نئے مکہ منتری اور دو اپو مکہ منتری کی گھوشنا کے بعد مہاکوشل میں چرچاؤں کا بازار گرم ہے اور چرچہ اس بات کی ہے کہ کیا مہاکوشل کو بھی سرکار میں بہتر پرتینیدی تو ملے گا یا پھر دوزار بیس کی طرح ہی مہاکوشل کو اپیکشا جھلنی پڑے گی دیکھیں ہماری ایک خاص سپورت مہاکوشل کو ملے گی جگہ بیجے پی کو بڑی بڑھت دلانے والا مہاکوشل اب ایک سوال پوچھ رہا ہے کیا اسے سرکار میں پرتینیدیتو ملے گا کیا کیابینٹ میں مہاکوشل کے چہرے شامل ہوں گے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس نے 38 میں سے 21 سیٹھیں بیجے پی کو دی ہیں سوال اس لیے بھی ہیں کیونکہ شیوراست سرکار میں مہاکوشل کو ایک بھی کیابینٹ منتری نہیں ملا تھا چناؤں سے کچھ مہنے پہلے بالا گھاٹ سے گوری شنکر بسین کو کیابینٹ منتری بنایا گیا تھا جبکہ کملنات سرکار میں مہاکوشل کا دب دبا تھا مکہ منتری ویدھان سباد دکش اپاد دکش سے لے کر چار کیابینٹ منتری مہاکوشل سے آتے تھے کانگریس اب اسے لے کر بی جے پی پر نشانہ سادھ رہی ہے تو بی جے پی نیتا کیابینٹ کا گھن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تب اس کے بعد انہوں نے ایک بھی منتری یہاں پر نہیں دیا ان کو ایک راج منتری دیا انہوں نے اب پھر سے جب ان کی سرکار بنی گئے تو ہم لوگ کو یہ امید تھی کہ مہاکوشل سے مکہ منتری آئیں گے پرنتو ایسا نہیں ہوا اب آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پھر اپیکشا ہوگی مہاکوشل کی ابھی تک تو ہوتی آئی ہے ابھی بھی اس بار بھی ہو گئی ہے نا بیدان سراد دیکھ یہاں سے ہیں نا ہی مکہ منتری یہاں سے ہیں نا ہی دو دو مکہ منتری جو بنے ہیں وہ بھی یہاں سے نہیں ہے مہاکوشل سے پچھلے بار کنی کانڑوں سے کوئی پرستیتیاں رہی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار نشت روپ سے بھارتی انتہ پارٹی کا راشتری نیتت پردیش کا نیتت مہاکوشل کو دھیان میں رکھتے ہو مہاکوشل کے جو کدھاوار نیتا ہے اور جو کا انبھاوی لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا اوسر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مہاکوشل دکاس کی راستے پاس جس دھنگ سے چل رہا ہے اس میں اور گتی آئے گی اور ہم سب کو پورا وشواس ہے کہ ہمارے ساتھ سمبان جنگستان ہمارے مہاکوشل کو ملے گا سیازی گلیاروں میں ابھی دبے سور سے مانگ اٹھ رہی ہے تو ساماجک سنگٹن کھل کر کیبنیٹ میں جگہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ موہن سرکار میں مہاکوشل کی منشا پوری ہوتی ہے یا نہیں امید سونی بنسل نیوز جملپور کی بیٹی سرکار میں کابنیٹ میں جگہ نہ ملنے سے درد جھولتے آرے مہاکوشل کی اس بار نئی سرکار سے خانسی امید ہے اہرال دیکھنا ہوگا کہ کیا مہاکوشل کو اس بار کابنیٹ میں جگہ مل پائے گی یا نہیں کامرمنٹ سرین پدل کے ساتھ دوہزار چوبیت چناؤں سے پہلے وشنو دیو سائے کو سی ایم بنا کر بی جے پی نے پردیش نہیں بلکہ پورے دیش کو ایک بڑا میسج دیا جو آنے والے لوگ سبا چناؤں میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے تو وہیں بی جے پی کی نظر چھتیس گڑی آباد پر بھی ہے جسے کانگریس کی بھوپیش بھگیل سرکار نے زور شور سے اٹھایا تھا تو کیا بی جے پی کمنڈل سے لے کر تو منڈل تک ہر ایک سمی کرن کو دوزار چوبیت سے پہلے سادھ لینا چاہتی ہے دیکھیں خاصے پورے بی جے پی پردیش شدیکش عرون ساو کے ٹویٹ میں میسج اور نیرےٹیب دونوں کلیر ہے پی ایم موڈی کے ساتھ ہے منونیت سی ایم وشنو دیو سائے اور سامنے ہے 36 گڑھ مہتاری لمبے عرصے سے اٹھ رہی بانگ کو بی جے پی نے بھاپتے ہوئے پورا کر دیا اور 36 گڑھ کے اتھیاس میں پہلی بار آدیباسی مکہ منطری کا ٹیگ اپنے نام کر لیا لیکن بی جے پی کی پلاننگ صرف 36 گڑھ کو لے کر نہیں ہے اصل مددے کی بات عرون ساو کے کیپشن میں ہے 2024 لوگ سبح چناؤ اور پی ایم موڈی پر فوکس کرتے ہوئے ساو نے لکھا کہ موڈی نے دیا 36 گڑھ کو آدیباسی مکہ منطری زائر ہے بی جے پی اسے بڑی اپ لبضی بتاتے ہوئے 2024 لوگ سبح چناؤں میں اترے گی بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیسا جاتی ورگ سماس سے اوپر اٹھ کر سمپنڈ سماس کی چنتہ کی آج کم سے کم ہم نے تین بار کے عدی اچھے سا وہ بی جے پی کے کانگرس پارٹی جو اب بھی بات کر رہی ہے کون نے منطری رہا ہے سب چیزیں وہ خلی چناؤں کو دیکھ کر کے ہی سوچتے ہیں ہم تو سرو سماس کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں سافے کی بی جے پی اس ایجنڈے کو لوگ سبح سمیں 2024 بیدھان سبح چناؤں میں بھی بھناتی نظر آئے گی اور اس کے پیچھے کچھ خاص سمی کرن ہے 2024 کے لیے بی جے پی کا ایش ٹی برگ پر فوکس 36 گڑھ میں 34 فیزدی آدیباسی ووٹر 36 گڑھ کی 29 سیٹیں آدیباسی آرکشت کئی سیٹوں پر آدیباسیوں کا بڑا پرمہ لوگ سبح کی 4 سیٹیں آدیباسی آرکشت 36 گڑھ کی 3 ایش ٹی سیٹوں پر بی جے پی کا کب جا بی جے پی نے آدیباسی مخ منتری تو دے دیا اپنی پیٹ بھی تفتہ پالی لیکن بی جے پی کی سٹرٹیجی سیاست سے اچھوٹی کہہ رینے والی تھی کانگریس نے بی جے پی کے منصوبوں پر سوال کیے اور کہا کہ بی جے پی نے ہمیشہ آدیباسی ورک کا اپمان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کے پہلے بھی 3 بار اوپسار ملا تھا یا ان کی اکشہ سکتی ہوتی تو آدیباسی سماس کو زیاد نہیں کراتے تب انہوں نے ڈکٹر زمن سنگی کو 3 بار مخ منتی بنایا تھا تب انہیں نہ OBC ورک کی کھیال آئی تھی نہ انہیں آدیباسی ورک کا کھیال آیا تھا کانگریس بھلے ہی بی جے پی پی پر سوال داگ رہی لیکن سب سے بڑا سوال کانگریس کے ہی سامنے ہے بی جے پی نے تین راجیوں کی سرکار میں جاتیگت بیلنس بنا کر کانگریس کے OBC ایجنڈے اور جاتیگت جنگرنہ کو دھول چٹائی ہے تو اب 2024 میں کانگریس کس ایجنڈے کے ساتھ چناؤں میدان میں اترنے والی ہے کلیشور پانڈے وزن نیوز رائی پور 36 گر میں کانگریس کی ہار کے بعد مچے گھما سان نے پارٹی کی چنتائیں بڑھا دی ہیں ویدان سبا چناؤں کے نتیجہ آنے کے بعد سے پارٹی میں بھگاوت کے سر سنائی دے رہے ہیں بھگاوت کو لے کر اب پارٹی سخت تیور اختیار کرتی ہوئی بھی دکھ رہی ہے تو کیسے بھاگی نیتاؤں کا سامنہ کرے گی کانگریس اور کیا ہے اس کو لے کر رنی تھی دیکھیں ہمارے خاص ریپورٹ ایسا لگنے لگا تھا کہ ہم کو سی ایم بننے کا موقع نہیں مل پائے گا اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی کیمت میں ہم کو سی ایم بننا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لگا تارون کی بیان سی بھی چینلوں کے ماندھیم سے آتا تھا سیلیجا جی کے پر بھی بڑا عروف لگا رہے ہیں سیلیجا جی صرف پھوٹو سوٹ کراتی تھی ٹی ایسی کو ہیرو بنانے کا کام صرف کام کرتی تھی مانتریوں کو جو پاور ملنی چاہیے تھی ملنی پائی ایک طاقت سینٹلائز ہو کے کچھ چونیندہ لوگوں کے ساتھ پورے پانچ ورس تک کام کرتی رہی میں نے سات لگ روپے سو ایم سرکیٹ ہاؤس میں اور بی بی لان انٹریسٹل میں ان کو دیا دو قصطوں میں ٹکٹوں کا بھے دکھا کے اس سمیں یہ محول بنا کے اگر اس طرح کا کام ہوا ہے تو بہت پارٹی کو جو آج جو یہ ریزلٹ آیا ہے بہت ہی ڈسپینٹنگ ہے 36 گڑ میں کانگریس کی ہار کے بعد آئے ان بیانوں سے پارٹی اسہج محسوس کر رہی ہے بغابت کی آوازوں کے خلاب بھی بیانوں کے تیر چلے پارٹی نے اب ان آروپوں اور بیانوں کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے سنگیان میں لیا ہے پارٹی نے دو ٹوگ لہزے میں نیتاؤں کو سمجھا دیا ہے کہ اب سارجنک بیانباجی برداشت نہیں ہوگی کسی کے بھی خلاب ہی نہیں کسی کے سمرتھن میں بھی بیانباجی کرنے والوں کے خلاب ایکشن ہوگا پی سی سی چیپ دیپک بیچنی دو ٹوک لہزے میں کہا ہے کہ سارجنک بیان برداشت نہیں کیے جائیں گے تو وہیں بھاچپا پردیش اتجکش عرون ساؤ کا کہنا ہے کہ جنتا کو پانچ سال تک تھگنے والے اب آپس میں لڑ رہے ہیں کسی کو بھی پارٹی انساسن خلاب میں نیم کی خلاب میں جا کر بولنے کا ادھیکار کسی کو بھی نہیں ہے سارجنک بیانباجی کرنے کا کسی کا ادھیکار نہیں ہے اگر کوئی بات ہے پارٹی فورم میں رکھ لے ہمارے پاس اگر کوئی پارٹی فورم میں رکھ لے پردیش اسطر میں یہاں سنوائی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایسی چیزہ کے بات کر لے ہمارے پاس اسٹیج بائی اسٹیج ہے اگر یہاں بات نہ رکھ کر آپ سیدھے سارجنک اسطر میں بات رہو گے یہ تو غلط ہے پارٹی کے انساسن کے خلاب میں اگر ایسے بھی ہوگا تو پارٹی اپنا لڑے تو لے گی پارٹی سے بڑے ہم لوگ نہیں پارٹی سے بڑا کوئی نہیں پارٹی اپنا ڈیسیجن لے گی لڑے لے گی یہاں جارت پڑے ہوا کاروائی کریں گے دیکھیں یہ کانگریش کا اپنا اندھرونی ماملہ ہے پر جس پرکار کی باتیں آئی ہیں یہ چھتیرگڑ کی جنتہ کو پانچ سالوں تک ان لوگوں نے تھگا ہے اور وہ ساری باتیں دھیرے دھیرے کر کے جنتہ کے بیچ آ رہی ہیں بیدھان سبھا چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد سے ہی کانگریش میں کہہ مچی ہوئی ہے ایسے میں پارٹی نے باگی نیتاؤں کو پنٹرول کرنے کی نصیحت تو جاری کر دی ہے لیکن کانگریش کے مخر نیتاؤں پر اس کا کتنا اثر ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کلیشور پانڈے بنسل نیوز رائیپور تو ہمارے اس خاص پیشکش آگئے سرکارٹ بے فیلال کے لیے اتنا ہی بنسل نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جانی ہے